موسیقی 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 مرز سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ ہزار نو سو چوہتر تک پہنچ چکی ہے اس وارث سے چار پاکستانی طلبہ بھی متاثر ہوئے ہیں پاکستان سے تعلیم کی غرض سے جانے والے پانچ سو پاکستانی طلبہ بھی اس وقت چین میں فسے ہوئے ہیں جن کی جانب سے پاکستان واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے دفتر خارج حکام کا کہنا ہے کہ حکومت چین میں موجود پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اس وقت ملک کسی ملک نے بھی چین سے اپنے لوگ نہیں نکالے ہیں ہم پروگرام میں جائزہ لیں گے کہ یہ وبا ہے کیا یہ کیسے پھیلتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور پاکستانی حکومت اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے دوہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین کو برطانیہ کے جانب سے دی جانوالی امداد میں سے چوری کی ہے جس پر شہباز شریف نے برطانوی صحافی ڈیویڈ روز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا تھا اس چیلنج کو برطانوی صحافی نے بھی قبول کیا اور اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب شہباز شریف میرے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے آج شہباز شریف نے ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کے خلاف لندن کی ہائی کوٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے جس کے بعد عدالت کی جانب سے ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کو نوٹسز بھی جاری کر دیا گئے ہیں لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ مجھے بغیر ثبوت کے سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ڈیویڈ روز کو پی ٹی آئی حکومت نے استعمال کیا کیا اب شہباز شریف اسی طرح امران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف بھی کاروائی کریں گے اسی ساری صورتحال کو آج کے پروگرام میں ہم زیرے بحث لائیں گے ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ کو کرواتے چلیں ہمارے سپوکش پرسن ہیں پنجاب حکومت کے احمد چٹھا صاحب اور ان کے ساتھ حسن مرتضی صاحب تشریف رکھتے ہیں ساتھ ہمیں ڈاکٹر مزر اقبال پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق اکنے والے وہ بھی آپ سے کچھ دیر میں امید ہے جوائن کر لیں گے احمد چٹھا صاحب آپ سے پروگرام کا پہلا سوال آپ سے کر رہے تھے کیونکہ آپ حکومت میں بھی ہیں کرونا وائرس سے متعلق اگر ہم بات کریں تو چائنہ میں جو پاکستانی فسے ہوئے ہیں ان کی جانب سے بار بار وطن واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ترجمان دفتر خارجہ نے کیا کہا ہے پہلے اس بیان کو سن لیتے ہیں احمد چٹھا صاحب آپ سے پھر اس پر بات کریں گے جب سے اس کرونا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا ہے مستقل طور پر تمام سٹوڈنز جو ہمارے دیٹا بیس میں امبسی کے دیٹا بیس میں موجود تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور جو دیٹا بیس پر نہیں ریجسٹر تھے ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر امبسی کے ہاٹ لائن نمبرز پر رابطہ کریں ریجسٹر کریں کوئی شکایت ہے تو وہ ضرور بتائیں تاکہ ان کی دادرسی ان کی ویل فیر کے لیے جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ مل کر وہ اٹھایا جا سکے اب تک کی جو اطلاعات ہے ایویکیویشن کسی بھی ملک کی ایکچولی نہیں ہوئی ہے باتچیت کچھ ممالک نے چائنیز اتھارٹیز کے ساتھ کی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ تمام معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے بیسٹ پاسپل سلوشن بیسٹ پاسپل اسسٹر اور یہ تو آپ نے ایک پریس کانفرنس ملائزہ کی ایک بیان ملائزہ کیا تھا جمان دفتر خارجہ کا دوسری جانب اگر ہم بات کریں اگر وزیر صحت بلکہ جو ہمارے معاونے خصوصی ہیں براہ صحت ڈاکٹر زفر مرزا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور خطے کے مفاد میں یہی بہتر ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نہ نکالا جائے عالمی ادارہ صحت بھی یہی سفارش کر رہا ہے کہ کوئی بھی ملک چین سے اپنے لوگوں کو نہ نکالے ایمرجنسی کی صورت ہو سکتی ہے نا تو اس پہ ایک نیشنل یونیفائٹ ایکشن ہونا چاہیے اور اس لیے قطع نظر یوں نو سیاسی اختلافات کے یا کون کیا ہے اس پہ ہم ایک پیچ کے اوپر ہیں اور سب لوگ اس سے اگری کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور وزارت سہت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ ہمیں اپنی ایڈوائزریز دے ہمارے پروٹوکالز بنائے ہمارے ایس اوپیز بنائے اور ایک ایس اوپی پورے ملک میں ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں فار ایکزیمپل جب لوگ آنا شروع ہوں گے اس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تحق کر لیا ہے کہ جب لوگ آئیں گے تو ہم نے ان کو کیسے سکرین کرنا ہے یہ دیکھیں جو آپ کو سکینر نظر آنا ہے یہ صرف اس کا ایک چھوٹا سا جزب ہے ہماری حکمت عملی کا ان کو ہم نے کیسے سیگریگیٹ کرنا ہے جو ووہان سے آئیں گے ابھی تو ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو وہاں سے تو کوئی آئے گئی نہیں ٹھیک ہے نا ووہان کے باہر جو پاکستانی چین میں ہیں جب آمدر اور ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے ڈاکٹر زفر مرزا کی گفتگو بھی آپ کو سنوائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کسی بھی ملک نے ایسا نہیں کیا لیکن متضاد اطلاعات ہے کوئی کہہ رہا جپان نے کوئی دوسرے ممالک نے چائنا سے اپنے لوگوں کو نکالا ہے بہرحال اس ساری صورتحال پر بات کریں گے سب سے پہلے سارا کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمیں ڈاکٹر مظر اقبال بھی سٹوڈیوز میں جوائن کر سکے احمد چٹھے صاحب آپ کی طرف آئیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ کرونا وائرس ہے کیا تھوڑی سی عوام کی آگاہی کے لیے یہ بھی بتائیے گا دوسرا ہی بتائیے گا جو ہمارے لوگ وہاں پسے ہیں چائنا میں ان کی واپسی کے حوالے سے جو بیانات دفتر خارجہ کی جارب سے آ رہے ہیں یا پھر جو ڈاکٹر زفر مرزا بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کرونا وائرس بسکلی ایک نئی قسم کی وائرس ہے which is potentially very dangerous اس کے initial system symptoms جو ہیں یہ بسکلی بخار اور flu type اور اس قسم کی چیزوں کے بتائے جاتے ہیں obviously اس بیماری کے بارے میں کوئی بہت زیادہ knowledge نہیں ہے اور اس کا کوئی بقاعدہ طور کی اوپر ایسا علاج بھی آج کے دن تک انٹرنیشنلی کوئی ایسا investigate نہیں ہو سکا perhaps یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ اپنے students جو وہاں پر ہیں ان کو آپ واپس لے کے ہیں تو اس کے پیچھے جو fair ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک بیس کروڑ عوام ہے ابھی تک پاکستان میں اس کا کوئی outbreak نہیں ہوا تو اگر آپ وہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو کسی کے اندر کوئی ایسا cell یا ایسی وائرس کوئی carry کر کے یہاں پر آ گیا اور یہاں پر بھی اس کا spread شروع ہو گیا تو کیونکہ یہ وائرس کا ایسا چھ ابھی کوئی علاج تائین نہیں ہو سکا تو یہ کافی بڑا issue بن جائے گا اس کا اور outbreak internationally پہلے بھی پھیل رہا ہے اور مزید یہ اور زیادہ پھیل جائے گا سو یہ بھی ایک reason ہے کہ جس کے اندر discourage کیا جا رہا ہے اور world health organization اور سب نے کہا ہے کہ یہاں چائنا سے آپ لوگ باہر نہ نکالے جہاں تک رہا رہا سوال کے کوئی لوگ نکال رہے ہیں تو وہ embassy کا staff ہے جس طرح United States نے بھی وہ اپنا لے کے گئے اور وہ according to Vienna convention وہ کر سکتے ہیں but that is related to the embassy کا staff جو ان کے diplomatic staff وہاں پر گیا ہوتا ہے اس کی حد تک ہے جہاں تک رہا بات اس سوال اس چیز کا کہ آپ کے جو وہاں پر students ہیں وہاں میں پانچ سو کے قریب تھے یا شاید اس سے زائد ہیں اور کافی سارے اور students آپ کے چانہ میں ہیں جہاں تک ان کی صحت و زندگی کا سوال ہے تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ is constantly in touch کہ ان کا پورا دھیان کیا جائے ان کا پورا care کیا جائے چائنہ نے ہی سب سے پہلے وہ machine اجاد کی وہ equipment اجاد کی جس سے یہ virus detect ہوتی ہے اور یہ بھی این ممکن ہے کہ سب سے پہلے علاج بھی اس کا properly جو ہے وہ اجاد کریں اور اس کی prevention اور precautions جس طرح سے وہ وہاں پر بتا سکتے ہیں شاید یہاں پر ابھی اس طرح سے وہ available نہ ہو فوری طور پر اس لیے بیتر strategy کی طرح emergency hotlines بھی وہاں پر بنا دی گئی ہیں پاکستانی embassy میں کہ کسی student کو جو کہ unregistered بھی ہے اس کو وہاں پر register کرنا چاہیے اور فوری طور کیو پر کوئی بھی وہاں پر لوگ ہے اس کو embassy کے ساتھ contact میں آنا چاہیے اگر اس کو کوئی ایسا issue ہو کوئی symptom محسوس ہو رہا تاکہ ونٹاچو تاکہ اس کا علاج اس کا خیال بہتر طریقے سے کیا جا سکے احمی ایمی 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 بیانی دی ڈاکٹر سب آپ کیا کہیں گے کس طرح سے عوام کو ایجوگیٹ بھی کیجئے اور بتائیے گا کہ یہ کس طرح خطرناک ہو سکتا ہے یہ وائرس پہلے بھی کئی دفعہ اس کی آٹڑریکس ہوئی ہیں اور یہ مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے میڈل اسٹ کیوٹ ریسپریٹری دسٹریس سنڈروم کے نام سے جو ہے یہ تھا پھر یہ اس طرح کے مختلف ایک ہی فیملی سے اس کا تعلق ہے اور اس کا سانس کے رستے اور جو ہے ڈراپلٹس جو آپ کے کاف کی شکل میں اس سے یہ آپ نظام ریسپریٹری سسٹم میں جاتا ہے دوکٹ سر جس کا برڈ فلو سے بھی تعلق ہے وہ بھی ایک وائرس ہے اور یہ جو ہے اس میں آپ کے جو لنگز ہیں وہ دشواری ہوتی ہے اور اس سے آپ کی لیت واقعہ ہو سکتی ہے اگر وہ جو ہے سپیشلی ان پیشنٹ میں جو مینو کمپرومائز ہوں جو بیمار ہوں بچے یا بوڑے ان میں اور یہ جو ہے اس کا کوئی ویکسین جو ہے اجہاد نہیں ہوئی اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے علامات کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر سانس کے مسلوی تنفس کی مشین پر ڈال کر اور اس فیز میں سے جو اس کا آکیوٹ فیز ہے وائرل انفیکشن کا اس میں سے پیشنٹ کو گزار لیتے ہیں تو پیشنٹ کو سروائیف لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری ہنڈر سے زیادہ ڈیتس ہو گئی ہیں اور بہت پینک پھیل گیا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ WHO کی جو بھی جو ہے وہ انسٹرکشن ہوگی ٹریولنگ کے حوالے سے یا چائنہ سے پیشنٹ کو یا پرین سیٹیزن کو لانے کے حوالے سے ان کو فالو کرنا چاہیے اور چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کر کے اپنے سیٹیزن کو شہریوں کو بھی پورا تحفظ دینا چاہیے اور ان تک رسائی ہونی چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور جو ہے لیکن ایک میں مشورہ دوں گا اپنے سارے ناظرین کو کہ جب بھی سفر کریں سپیشلی جہاں پہ کنجسٹر ایر سپیس ہو یا جہاں پہ ملٹی نیشنل لوگ جیسے جہازوں میں یا کہیں بھی ایسی جگہ پہ تو آپ اپنا ماسک جو ہے جو سپیسیفکلی میرا خیال ہے شاید اس کا جو سمپل ماسک ہوتے ہیں جو پہنے تاکہ آپ کو کروس انفیکشن نہ ہو کیونکہ جہاں پر بھی بند ہوا سرکولیٹ ہوتی ہے جیسے ہوائی جہاز میں یا جہاں پر بہت زیادہ کانگریگیشن کوئی فانکشن کوئی ایسا ہو تو وہاں پر کوشش کریں کہ سپیشلی جو ٹریول کر رہے ہیں لوگ اور پاکستان میں تو ابھی تک شکر الحمدللہ کہ ابھی تک کوئی ایسا کیس ریپورٹ نہیں ہوا سوائے ایک چائنیز کے جو بھاول پور میں انڈر سرویلینس ہے اور باقی سب کچھ خیریت ہے بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرور نہیں ہے اور موسم کے ساتھ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وائرس سے اپنے آپ کو کرسٹلائز کر لیتا ہے پھر موسم کے حساب سے جیسی فیوری کنڈیشن ملتی ہیں تو دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا تو کیا یہ موسم کے سردی کے موسم کے بعد یہ ختم ہو سکتا ہے جیسے آپ کی ہمین ریئر اس میں اس کی ٹریولنگ آسان ہو جاتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے ویدر کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے ڈاکٹر مزر اقبال صاحب آپ نے بھی دے دیا حسن مرتضی صاحب آپ کیا کہیں گے اگر آپ کے دور حکومت میں یہ ایسا کچھ ہو رہا ہوتا جس طرح سے پاکستانی چائنہ میں فسے ہوئے ہیں تو جس طرح کا طریقہ حکومت نے اپنایا ہے کیا آپ بھی وہی اپناتے ہے سب سے پہلے جن کے بچے چائنہ میں ان کے ساتھ ان کی استقلیف کی گھڑی میں ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے حکومت کھڑی ہے ایسے ایشوز پر میرا خیال ہے سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے اللہ نہ کرے یہ ہمارے وقت میں آئے یا آج بھی ہمارا ہی وقت ہے ہمارا ملک ہے ہماری قوم ہے ایسی چیزیں مسیبتیں سختیاں یہ پوری قوم کے لیے لمحے فکریہ ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک تو اگر ہم وہاں سے وہ لوگ نکالیں تو وہ وائرس جو ہے وہ ادھر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے کو بھی سبر دے اور یہ اس تکلیف سے انہیں اللہ تعالی سرخرو کرے اور نکالے اور ان کے بچے جو ہیں وہ خیریت سے واپس آئیں حکومت کو اپنی کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ محفوظ ہیں کوئی بیماری میں نہیں ہیں تو ان کو بھی سیفلی جو جو راستہ ہو تو حکومتوں کے ساتھ مل کر ہی کر سکتی ہیں تو انہیں گورنمنٹ کو کرنا بھی چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں وہ سیفلی یہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں اور ان کا جو بھی مییرز ہیں وہ یہاں پہ لیے جائیں ان کی سیفٹی کے اور اس حوالے سے ٹھیک حسن مرتضی صاحب ڈاکٹر مزر اکبال صاحب کیا کہتے ہیں آپ کہ جس طرح سے چائنہ میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھیڑیے سے لے کر چمگادر اور دیگر جو جانور ہیں وہ تمام ہی اس مارکٹ میں موجود ہوتے تھے اور وہیں سے پہلے انسان میں ٹرانسفر ہو اس کے بعد پھر انسان سے انسان میں ٹرانسفر ہو رہا تو کیا ہمیں بھی کسی قسم کی ضرورت ہے پاکستان میں میرے خیال ہے برڈ سے ٹرانسفر ہو ہے اور میرے خیال ہے کہ جو لوگ شکار کا گوشت کھاتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور وہ ان کی پرابرلی کوکنگ اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں جو ہیں لیکن پاکستان میں شکر الحمدلللہ کہ ابھی تک کوئی ایسا انسیڈنس ریپورٹ نہیں ہوا اور ہم کیونکہ ویل کوک فوڈ کھاتے ہیں میرا خیال ہے اور راو فوڈ کھانے کی یہاں پر ویسی لوگوں کو عادت نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ لائف سٹائل اور فوڈ حیبیٹس کا اس میں بہت زیادہ تعلق ہے جو کہ چائنا میں میرا خیال ہم سے کلچرلی بہت ڈیفرنٹ ہے بھی دکھایا گیا تھا تو اپنے انفرمیشن کے مقصد کے لئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں شہواز شریف صاحب نے آج لندن میں ایک پریس کانفرنس کی اپنے وکیل کے ہمراہ انہوں نے برطانوی اخبار یعنی اور اس کے صحافی کے خلاف بقاعدہ ایک مقدمہ بھی دائر کر دیا چودہ جولائی دوہزار انہیس کو برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ شہواز شریف نے دوہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین کو برطانیہ کے جانب سے دی جانے والی امداد میں چوری کی ہے جس پر شہواز شریف نے برطانوی چھاپی گئی یا چھپوائی گئی ڈیلی میل میں پچھلے سال یہ اس کیریکٹر اسیسنیشن کا حصہ ہے جو کہ عمران نیازی اور اس کے جو کرونیز ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں آپوزیشن کے خلاف اور خاص طور پر اگینس پی ایم ایل این ان نیم آف شہم اکاؤنٹبیلیٹی عمران خان نیازی وہ کچھ نہیں کر سکے پی ایم ایل این کے مقابلے میں عمران خان نیازی اب ایک چیز میں ایکسپورٹ ہیں جب سے وہ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے سٹوری جو منگھرد چھاپی گئی یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پچھاپی گئی اور جو شہداد اکبر ان کے جو چاپ لوس ہیں باقی چاپ لوسوں کی طرح انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منون عمل کیا اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے اٹھارہ سوال ہیں میرے دس سوالات ہیں آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کس شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آپ ملائزہ فرما رہے تھے ان کے وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقدمہ شروع ہونے میں نوہ ماہ سے زائد کارسہ لگ سکتا ہے اخبار کی طرف سے معقول جواب نہ ملنے پر عدالت سے رجوع کیا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے اخبار سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی تھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ڈیلی میل میں شائع کی جنے وال آرٹیکل شہباز شریف کے خلاف سیاسی مہم کا حصہ تھا احمد چٹھا صاحب آپ کی طرف آئیں گے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ڈیویڈ روز کو طریق انصاف نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا اور خفیہ تحقیقاتی رپورٹس تک رسائی دی گئی تو کیا شہباز شریف شہزاد اکبر اور عمران خان کے خلاف بھی قرونی چارجوئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شباز شریف صاحب ہی بات آ سکتے ہیں اس میں اصل بات تو یہ کہ ڈیویڈ روز جو ڈیلی میل کے وہاں پر رپورٹر تھے جنہوں نے یہ ساری باتیں شائع کی انہوں نے اپنے ایویڈنس جو کہ انہوں نے اپنی سورسے سے کٹھا کیا اس کی اوپر انہوں نے شائع کی اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کسی قسم کا کوئی ایسا نا تعلق ہے نہ کوئی بات ہے جب انہوں نے پوری ایک بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک پوری مومنٹ دکھائی پیسے کی کیسے کیسے پیسہ ہے وہ کوئی ایک ریلیف فنڈ سے نکلا اور کیسے کیسے وہ روٹیٹ ہو کے آیا بقاعدہ طور پر ان کے پاس موجود ہے انہوں نے اس کے بعد بلکہ ان کو چیلنج کرتے ہوئے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں بھی تک کیس دار کرنے کا تو اگر شہباز شریف صاحب نے کیا ہے تو ابھی کوئی فیصلہ تو نہیں ہو گیا جس طرح ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے آج کی میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اسے تو یہی لگتا ہے کہ شاید وہ کیس جیت گئے ہیں تو ابھی تو کیس صرف انہوں نے دائر کیا ہے آگے ابھی لندن کے ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آنے کا رہتا ہے اور اس کے اندر ام شور ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل بھی اپنے دفاع کے لیے آگے آئے گا اور یہ معاملہ ان دونوں پارٹیز کی درمیان ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر شہزاد صاحب کو یا عمران خان صاحب کو کہاں سے اس ساری کوئیجن کے بیچ میں لے آئے ہیں احمد چٹہ صاحب آپ کا موقف آ گیا ڈاکٹر مزر اقبال صاحب جو وکیل ہیں شہباز شریف صاحب کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ شروع انہوں نے میں کوئی نو ماہ سے زائد کا عرصہ یعنی سال بھی لگ سکتا ہے تو اتنی تاخیر اور اتنا ٹائم سیچویشن تو چینج ہو چکی ہوگی پہلے تو یہ چٹہ صاحب کا میں جو انہوں نے بات کیا کہ شہزاد اکبر صاحب کہاں سے آ گیا تو وہ تو خود آئے ہیں انہوں نے بقیدہ کئی پریس کانفرنسز کی ہیں وہاں پر انہوں نے ایک سوال نامہ جاری کیا اور وہ جو ہے میڈیا ٹرائل انہوں نے شروع کر دیا جس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ شہزاد شریف is not bound to give his answers کہ وہ آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ پورا لہرہ لہرہ کے ڈاکومنٹس اس طرح دکھائیں اور پھر ان سے وہی پہ سوالات کے جواب مانگیں اور پھر ایک کچھ دنوں بعد پریس کانفرنسز کریں اور پھر کہیں کہ وہ میرے سوالات کے جواب نہیں آئے پھر جب وہ لندن جائیں تو آپ کہیں کہ آپ نے ابھی تک مقدمہ کیوں درج نہیں کیا اور یہ ساری چیزیں یعنی بیسیکلی تو اس وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ملک میں سیاست کا ایک انداز ہے یہ آج سے نہیں ہے عرصہ درا سے ہے اور یہ جو ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے میرا خیال ہے بہت ہی اچھا کیا ہے انہوں نے اور انہوں نے پہلے بھی عمران خان کو یاد ہے آپ کو انہوں نے ان کے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا تھا جب عمران خان صاحب نے ان پر ڈائریکٹ الزامات دگائے تھے تو انہوں نے پھر ایک خیال ہے ایک وہاں پر ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا اور عمران خان صاحب اس کیسے میں ایک دفعہ بھی پیش نہیں ہوئے نہ ان کے وکیل نے کوئی وہاں پر تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی چیپ جو ہے جو ہے پولٹیکل ویکٹرمائزیشن کے لیے یہ حرکتیں اور اس گورنمنٹ کا تو یہ خاصہ بن گئی ہے اس گورنمنٹ کا تو آپ جب سے آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ہی جو ہے ریٹورک ہے اور ایک ہی ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو پوائزن کریں لوگوں کو بار بار بتائیں لیکن میرا خیال ہے اب لوگوں کے کان پک چکے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ اس پر دوستہ شہکوان ہوں شہزاد اکبر صاحب ہوں یا ان کے دوسرے بزراء جو اس کام میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور وہ ان کی اب بات لوگ بینا نہیں خیال سنتے ہیں جیسی چینل پر نظر آتے ہیں پیپل جس چینج دیر چینل اور یہ طریقہ کار اب میرا خیال ہے اس سے جو ہے یہ انہیں کنارہ کشی کرنی چاہیے اور انہیں اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی جو ہے وہ ایفیشنسی دکھائیں اپنا کام دکھائیں کچھ کر کے دکھائیں سولہ سترہ ماہ ہو گئے ہیں لوگ ہربت کی اور مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو ہے اس پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بہت اچھا اور وہ تو نیچرلی آٹ روما لگیں گے ایک سوال پچھتے صاحب ایک سیکنڈ چھوٹا سا ایک سوال آپ کے لئے ڈاکٹ صاحب اٹھ رہا تھا ذہن میں اتنی تاخیر کیوں کر دی گئی کیا کیا ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹائم آپ کو کوئی بھی کوئی کرنے کے لئے منی انوالز جو ہے اپنے لائرز کو انوالز کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو ذہنی طور پر اس کے لئے تیاری کرنی پڑتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب بیمار تھے اور پچھلے جو ان کے اپنے یہاں پر جس طرح انہوں نے جھایا ہوا تھا مختلف کیسز میں اور میرا خیال ہے جب شہباز شریف صاحب یہاں پر تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روز ہی ایک کیس میں وہ پیشی بھوگت رہا ہوتے تھے کبھی اس کوٹ میں کبھی پنڈی میں کبھی لاہور میں کبھی کہیں تو یہ جو ہے میرا خیال ہے اتنی دیر نہیں ہوئی نورملی ٹیکس لیٹھل ٹائم اور وہاں پر بھی جب کیس لگے گا اور یہ سارے جو چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ تو ایک نیچرل کورس آف دا کیس ہے اس میں کسی کا وہ تو نہیں ہے کہ نو مینے کیوں لگیں گے یا دس مینے لگیں گے جو بات بیسیکلی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لنکیج کی میں نے بات کی دیکھیں اگر شہزاد صاحب دس سوال پوچھتے ہیں یا اس کا کرتے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے اس کا اپنی جگہ جو یہ لنکیج بنا رہے ہیں وہ اس چیز کا لنکیج بنا رہے ہیں جس کے اوپر میں نے کومنٹ کیا تھا کہ ڈیلی میل کو شاید یہ خبر عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم یا پاکستان طریقہ انصاف نے دی اور یہ الیکشن کیمپین کا حصہ تھا اور ان کو بقاعدہ یہ ڈاکومنٹس پروائیڈ کی کی گئے تو اس کے حوالے سے تو اگر کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے شباہ شریف صاحب کے پاس اگر یقینی طور پر ہوتا تو وہ سامنے رکھتے یہ بھی تو ایک محض الزام یہ نا کہ جی کہ انہوں نے دی ریپورٹ انہوں نے شاید کی انفرمیشن وہ ایک محض الزام کے طریقے کہہ رہے ہیں وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یوکے بیسٹ ایک نیوز پیپر اس کے معاملات ہیں وہاں سے ان کا کوئی ایسا اس کے لئے رابطہ نہیں تھا کہ یہ اس کو انفرمیشن دے پہلی بات تو یہ دوسری بات باری باری پرفارمنس اور ایکانومی کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جب بھی آپ دیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایکانومی یہاں پر ہماری گنمنٹ کو ہینڈ آور کس حالت میں ہوئی بلکہ اس حد تک آپ سمجھ لیں کہ برے حالات تھے اور the ball was the economic ball was dropping کہ جو آپ کی انٹرم گنمنٹ تھی یہ آپ آن ریکارڈ بات ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ گنمنٹ جو آنے والی گنمنٹ ہے اس کو تھوڑی بریدنگ سپیس مل جائے انہوں نے بھی ایک چینہ سے اگریمنٹ کر کے لوکلی طور پر چینہ نے دو بلینڈ ڈالر کی ان کو ہلپ کی تھی کہ آنے والی جو ایکٹڈ گنمنٹ ہے اس کو کوئی تھوڑا سا سانس مل جائے جب وہ آئے اتنے برے حالات تھے and the ball was on its way down الحمدللہ آج وہ ball stable ہو گیا economy کو اور انشاءاللہ تعالی یہ اپور جائے گا اور عوام کو ریلیف بھی جال دائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی hope for the best اچھا جی حسن مرتضی صاحب بار بار شہزاد اکبر کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی قانونی چارجوئی کا انتظار کر رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب نے لندن کی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا کیا آپ برطانوی صاحب ہی اس مقدمے میں خود کو کلیئر کر پائیں گے کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ کی ساری کاروائی کی ہے دیکھیں جی میں ایک چیز تو یہاں پہ ذرا وضاعت کر دوں کہ یہ سارا مقافات عمل ہوتا ہے یہ سارے کچھ جب پیولز پارٹی کی کریکٹر اسیسنیشن ہو رہی تھی تو یہ سارا کچھ اس وقت کی حکومت جو تھی وہ کرتی تھی اور جس انداز میں جس طریقے سے ہمارے خلاف کبھی کوئی ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل سے کوئی ریپورٹ آ رہی ہے کوئی کہیں سے آ رہی ہے کوئی سٹیٹ بینک سے آ رہی ہے کوئی ورلڈ بینک سے آ رہی ہے کوئی آئی ایم ایف سے آ رہی تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کو پتا ہے کہ جب حالات تبدیل کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت کس طرح کی ریپورٹیں مگوانی پڑتی ہیں کس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوانی پڑتی ہیں یہ سارا کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیشنز کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں آج جو ہمارے ملک کے اندر ہے کہ جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں کوئی سولہ ستارہ مہینوں کے اندر کوئی کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پولیٹی لائن سے زیادہ نیچے آ گئے آج جو میرے بھائی مہترم بتا رہے تھے کہ ہماری اب بال سٹیبل ہو گی ہے تو وہ آج میں نے ابھی اندر میں آ رہا تھا تو میں نے وہ دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کل انشاءاللہ تعالی کچھ سمری گئی ہے وہ اوگرہ کی کہ چھے پیسے جو ہے وہ پیٹرولیوم اسنوات میں نہیں صرف پیٹرول چھے پیسے سستہ رہا باقی میں کچھ آسٹھ پیسے باقی کچھ مہنگا اور یہ پچھلے دنوں میں تھوڑے دن پہلے بجلی کے میں بڑے ہیں پریسز انٹرنیشنل چپ کر کے بیٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرتضی صاحب آبات کریں کوئی بہری نہیں کرتی یہ سب ڈراما ہے انٹرنیشنل پرائز انٹرنیشنل مارکٹ میں تو تیل بہت نیچے آپ چالیس روپے کا بھی دیں تو آپ کو وارا کھاتا ہے جب اصد عمر کہتا تھا کہ چھتالیس روپے کا ہم پیٹرل دیں گے اس وقت کیوں نہیں دیتے تھے اس وقت کیوں کہتے تھے آج کیوں نہیں دیتے ہیں اس وقت یہی بات نون لیگ کا بیانیا تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو ریٹس ہوں گے اس وقت کوئی اور انٹرنیشنل مارکٹ تھی آج کوئی اور انٹرنیشنل میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ ہم ملک کے لیے سوچیں ہم ملک کے لیے بہتری کریں ہم اپنی عوام کی پرابلمز کو دیکھیں کیا آلو کا ریٹ بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کیا ٹماٹر بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کیا جب ہمارے سے گناہ خریدتے ہو ایک سو اسی روپے کا اور چینی دیتے ہو چالیس روپے کی جب ہمارے سے گناہ ایک سو اسی میں خرید لیتے ہو تو پھر ریٹ کیوں بڑھاتے ہو نوے روپے اسی روپے پچاسی روپے کیوں اس کا ریٹ پرائیس ہوتی ہے وہ بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں کرنی ہے یہاں پہ جو پرائیویٹ سکول سسٹم نے تباہی مچائی ہوئے آئے دن فیصے بڑھا رہے ہیں کیا اس کو آپ نہیں روک سکتے کیا آپ کو پروٹوکول میں کمی کرنا بھی انٹرنیشنل مارکٹ نے آ کے بتانا ہے کہ آپ کا وعدہ تھا کہ ہم پروٹوکول ختم کر دیں گے آج آپ پروٹوکول دیکھتے ہیں پچاس پچاس گاڑیوں کا جانگیر درین کا میں دیکھ رہا تھا تیس گاڑیاں اس کے ساتھ بھی پھر رہی تھی کس لیے تھا وہ کون سے انٹرنیشنل مارکٹ آپ کو ان باتوں میں مجبور کر رہی ہے کہ آپ دوائیاں تین سو فیصد مہنگی کر دو آپ کو نہیں پتا کہ جاؤ جا کے چھوٹے شہروں میں دیکھو جہاں پر لوگ ایک دن چھوڑ کے دوائی لے رہے ہیں شوگر کا پیشنٹ ایک دن دوائی لیتا ہے ایک دن دوائی نہیں لیتا کہ دوائی اتنی مہنگی ہوگی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سیکنڈ جی میں میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوامی ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچائے جاتے ہیں کہ وہاں سے رپورٹ آ گئی وہاں پہ فلان ہو گیا یہ ہو گیا چوری پکڑی گئی چوری اداروں نے پکڑنی ہے شہزاد اکبر نے کیا کرنا ہے اس کا کیا رول ہے شہزاد اکبر کا اعتصاب کے اندر حسن مرتضی صاحب چہتہ صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہے بریک کی طرف جانا ہے میں تو صرف اتنا بات کہوں گا کہ جب بسد عمر صاحب پیٹرل کی پرائسز کی بات کرتے تھے پنتالیس چھتالیس روپے کی اوپر اس وقت عالمی منڈی کے اندر قیمت تیل کی چھبیس ڈالر پر بیرل تھی اگر چھبیس روپے پر ڈالر اس وقت بیرل ہو میں ادھر ابھی ریزائن کرتا آپ اس کو وہاں پر دیکھیں نون لیگ کے دور میں چھبیس سے پینتیس ڈالر کے اندر زیادہ تر روائل رہا ہے یہ بھی چیلنج کی بات ہے یہ بات ایسے ہی ہے اٹریشنل آئل پرائسز کے فگرز یہ تھے اور وہ پھر آگے دیکھیں آئل کیو پر آپ کی آگے بجلی کی پروڈکشن ہوتی بہت زیادہ آپ کے آئی پی پیز جو کہ اگین وضعات کر دیں کہ کانٹرائٹس جو کہ پرائیوٹ پروڈیوسرز کے ہیں بجلیوں کے پی ٹی آئین این این آکے کیے وہ پی ایم ایل این اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کر کے گئی بیس دفعہ ہو یہ اب بڑھ چکی ہے ٹھیک ہے نا جی بیس دفعہ اور وہ آئی پی پی پیز نہیں چ commencement سے آگے جاتی ہے وہ اپنی بات تو بتاہینا کہ یہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے تو بجلی نہیں رہی تھی اس مد ایکій بجلی نہیں آرہی تھی وہ اپنے چودری بلاغ اٹھائیوزeti انٹرائی developing بڑھ چودری بلاغ بجلی ہوتی اچھا بارال بجلی کو سستہ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے موجودہ دور میں یہ دیکھنا ہے کتنے یونٹ جائیں گی کے کتنے بیگا وارڈ بجلی ہے جو سرادنے کے پی کے نے پیچھلے پانچ سالوں میں بنائی ہے جو کہ معاملے خصوصی بڑا اعتصاب انہوں نے ایک بار پھر شریف خاندان پر الزامہ اطاعت کر دی ہیں لیکن اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین ہم کچھ پیٹرو ڈالر کچھ پیٹرول کے والے سے بات کر رہے تھے لیکن اس امپورٹن بات تھی جو شیواز شریف صاحب نے کی ہے اس کے اگینس جو شہزاد اکبر صاحب نے کی ہے شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ شیڈرون جرسی کے نام پر آف شور کمپنی بنائی گئی اور اس نے مشینری خریدنے کے لیے تقریباً ڈیڑھ کروڑ ڈالر قرض دیا ایسا قرض جو پاکستان نہیں آیا ایسی مشین جو پاکستان نہیں آئی اس کے عوض سود ملا اگر سود ملا کر چار سے پانچ سالوں میں وقت سے پہلے قرضہ ادا کر دیا گیا دو کروڑ ڈالر عوض میں واپس بھی بھیجے گئے اگر شہزاد اکبر کے الزامات جھوٹے ہیں تو کیا مسلم لیگ نون ان کے خلاف کاروائی کرے گی جی ڈاکستان یہ بالکل کاروائی کرنی چاہیے اور اس کے یہ جتنی کیسز ہیں یہ میرا خیال ہے زیر سماعت ہے اور اس پہ جو ہے وقلہ پیش ہو رہے ہیں اور اپنا موقف دے رہے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہے آج یعنی عرصہ دراز گزر گیا ہے کسی ایک کیس میں بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ پروپرلی اس کا ڈسیرین نہیں ہوا اس کی جو ہے بس میڈیا ٹرائلز ہو رہے ہیں میڈیا ٹرائلز کرنے آسان ہیں اور عدالت میں جا کے ثبوت کے ساتھ اور پھر ان کو جو ہے وہاں پر ریفرنس دائر کرنا پھر اس کو فالو کرنا وہ ذرا مشکل کام ہے وہ آسان طریقہ شہزاد اکبر صاحب نے ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک گھنٹہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کی حق تک کی وہ سارے ریفرنسز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ دیکھ لیں حمزہ شہباز شریف صاحب کے کیس میں اور باقی کیسز میں کیا ابھی تک جو ہے اس کی پروگرس ایک اور بات انہوں نے امپورٹنٹ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح آپ سمجھ جائیں گے کیا کہہ رہے ہیں وہ ایک بڑا سا ہوتل ہوتا میں سب کو بند کر دیتا جب شام کو نکالتے تو پیسے لے کر نکالتے ہیں آہ یہ ایک ان کی جو ہے وہ میرا خلاصرت جو ہے لیکن وہ کہنے بول کی قوانین کا اترام کرنا پڑتا ہے جی آہ جی آہ یہ امران خان صاحب نے بھی کئی دفعہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنے سو لوگوں کو جو ہے اگر وہ یہ کر دوں تو یہ ہو جائے گا تو یہ اس کے جو ہے وہ وہ ان کا ہے کہ بالکل میدان خالی ہو جائے اور کوئی بندہ بھی ان پر تنقید اور انگلی اٹھانے والا بھی نہ ہو اور سب کو جو ہے یہ بابندے سلاسل کرنے سب کی زبانیں بند کرنے اور جو ہے کوئی بھی وہ فیض کا شعر ہے کہ کوئی بھی سر اٹھا کے نہ چل سکے یہاں پر اس وطن میں تو یہ جو ہے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ میرے خیال ہے کہ اس کو اب جو ہے یہ زیادہ دیر تک اس موقف کو لے کے یہ چلنے کے قابل نہیں ہے اور اب یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جو ہے یہ حالات جو ہے وہ دوسرا رخ لے لے گی احمد چٹھنے صاحب ایک تو یہ بتائی گا کہ ہمیں کتنا سیریس لینے چاہیے شہداد اکپر صاحب کے اس بھیان کو اور دوسرا کس تناظر میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کیا وہ واقعی پیسے نکلوانا چاہتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ شہداد اکپر صاحب ایک بڑی رسپانسبل اور ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو جو بات وہ کر رہے ہیں میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ with evidence ان کے پاس ہے اور ایک اچھا لنک ہر چیز کا موجود ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جہاں تک رہی cases کی بات cases obviously عدالت میں چل رہے ہیں سون کیوں پر کسی وقت سے پہلے comment کرنا کہ جی یہ اس طرف یا اس طرف ہوگی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوتا لیکن ہر پارٹی نے اپنا اپنا evidence اس کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے اور evidence کے مطابق ہی absolutely اس میں فیصلے ہوتے ہیں اور تحریک انصاف کی government کا ہمیشہ سے یہی رول رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی قسم کی evidence کو facilitate کرنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں پاکستان اس موقع پہ پہنچا کیسے اس economic position میں پہنچا کیسے اگر اتنی successful policy سے سب کو چل رہا تھا اور اگر ہمارے ملک میں پچھلے حکمران corruption نہیں کرتے رہے اور یہ معاملات نہیں چلتے رہے تو پاکستان اس situation میں پہنچا کیسے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی تو obviously یہ fact تو وہاں پر ہے کہ یہاں پر corruption ہوئی ہے اور بڑی دھیر ساری ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے evidence لانا ڈھوننا اس کو facilitate کرنا یہ obviously ایک گورنمنٹ کا کام ہے تاکہ ایک ایسی example set کی جا سکے مستقبل کی generations کے لیے تاکہ پاکستان کا مستقبل میں جو direction ہے اور جو course ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے ایمائی چٹہ صاحب آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ آنے والے کل کے لیے آج کی اس نسل کو قربانی دینی پڑے گی مہنگائی کا طوفان جو آ رہا ہے اس سے کیونکہ definitely اگر آپ دونوں طرف توجہ دے رہے تو آپ کی attention divert ہو رہی ہے اور وہ divide ہو رہی ہے آپ مہنگائی پہ بھی تھوڑی توجہ دے رہے ہیں آپ تھوڑی corruption cases پہ بھی توجہ دے رہے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی جو صورتحال جو سیاسی حل چلسی ہے اس پر بھی توجہ دے رہے ہیں جی absolutely اس میں دیکھیں ہر طرف توجہ ہے again میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو آپ کی economy کی اوپر بوجھ ہے وہ سب سے بڑا بوجھ پشلی گورنمنٹ سے آپ کے پاس آیا ہے پہلے اگر people's party کی گورنمنٹ تھی تو جو internal debt ہے انہوں نے اس کی بے تہاشا اضافہ کیا internal debt کے اندر آپ کے because اس وقت external economy international economy بہت زیادہ بہتر نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے internally debt زیادہ تر generate کیا اس کے بعد external debt پی ایم ایل این کے وقت میں international economy بہتری کی طرف تھی تو انہوں نے external debt بہت زیادہ لیا ملا کہ internal external debt آپ پہ بہت زیادہ ہو گیا چھے ٹریلین سے آپ تیس ٹریلین کے کرزدار ہوگئے اس کے اپنی economy پہ pressures ہیں آپ کی دیکھیں جب آپ نے یہ پیسہ واپس کرنا ہے آپ ایک ہی طریقہ آپ کے پاس پیسہ واپس کرنے کا generate کرنے کا اگر آپ نے ایسے کاروباروں میں لگایا ہوتے یا ایسی چیزوں میں invest کیا ہوتا جو آپ کو payback کر رہے ہوتے وہ payback کرنی رہے تو آپ نے یہ پیسہ واپس کہاں سے کرنا ہے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی problem تو یہاں سے آتی ہے اگر آپ کی policy پچھلے کئی سالوں میں ایسی یہ کہ چار پانچ سال سے پچھلے پی ایم ایلن کے دور میں آپ کی exports increase نہیں کی imports آپ کی multiply کر گئیں آپ نے اپنی ساری economy کو آپ نے اپنے local tager کو ہر چیز کو encourage اور آپ نے domestic structure ہی اس طرح دے دیا کہ آپ کی بس imports ہی imports ہوں تو بھئی آپ export کیا چیز کر رہے ہیں آپ کی revenue generation کہاں سے ہوگی جس سے آپ economy کو چلائیں گے جس سے آپ revenue generate کریں گے جس سے آپ اپنے ملک کے کرزے اتاریں گے لیکن سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں گے دیکھیں سر export کرنے کے لئے اٹا ہے گندو میں ہے چینی ہے جو یہ کر رہے ہیں اور اس کے لئے دیکھیں ابھی میری بات میں نے آپ کی بات نہیں کیا تو آپ نے میری بات کمبل ہونے نہیں ابھی وہ میرے سے ابھی وہ میرے سے اس کے اندر پھر پوچھ رہتا ہے اپنے اٹا اور چینی کی اور اس کی بات کر دی تو اٹے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر جو سرپلس تھا وہی ایکسپورٹ ہوا یہاں پر کسی قسم کی کمی نہیں ہے یہ ایک مصنوعی طور کیوں پر اسی شم کو اور پھر آپ امپورٹ کیوں کی جا رہی ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جب ایک پھر بھی جب آپ اگر کہتے ہیں کہ فراوانی ہے بات باری باری کر کے جب ایسے 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 کیوں آپ نے امپورٹ کی جازت دی اور وہ کب آئے گی آپ نے سوال پوچھ لیا اس کا میں جواب دیتا ہوں دیکھیں جب پرائسز اسکلیٹ کرتی ہیں کسی بھی ریومر کی ورہ سے کہ کوئی شورٹیج ہوگی حالانکہ ہم نے باری باری کہا ہے کہ شورٹیج نہیں ہے گندم موجود ہے بلکہ اس کے بعد ہم نے جب ڈیلی کوٹا پڑھایا تو اس وقت ہماری ملز کے پاس سرپلس پڑھا ہے پنجاب میں آپ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں پر آگے بھیجیں میں آپ کو ذاتی طور پر بتاتا ہوں ہم آئے بلانگ تو ڈسٹرٹ گوجرہ والا وہاں پر کسی نے شورٹیجز کی بات کی ہم نے وہاں پر ٹرک کھڑے کیے تو ٹرک کئی ملوں میں واپس بھیجنے پڑے کیونکہ خریدنے والے کافی نیتے سرکاری ریٹ کی اوپر یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں سو شورٹیج نہیں تھی اس کو بول کے کریٹ کر کر کہ ہم باری باری یہ بات کرتے ہیں اور اس بات کو اپیز کرنے کے لیے کہ اس بات کو اپیز کرنے کے لیے پھر بھی کہ کوئی ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو فوری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم مگوارے ہیں تاکہ یہ مارکٹ میں اس کی اناؤسمنٹ ہو مارکٹ اس سے ریٹ کرے کہ ایک سپلائے آنے والی ہے اور فوری طور پر پبلک اٹ لارج کو اس میں رلیز ملے اور یہ پرائیس نہیں مگوارے ہیں فیکٹیلی بھی مگوائیں گے فیکٹیلی بھی مگوائیں گے میں یہ بات نہیں کر رہا فیکٹیلی بھی مگوائیں گے بٹ یہ بات کرنے سے کہ ایمپورٹ ہونے لگی پرائیسز اس میں نیچے آ رہا تھے فیکٹیلی بھی مگوائیں گے چھٹا صاحب اگر موجود ہے تو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا ایک وزیر بات بھی کر رہے تھے کہ لازٹ یئر کچھ اس طرح سے گوا تھا کہ کوئی کیڑا وغیرہ لگیا تھا کوئی پرابلم ہوئی تھی فصل کے ساتھ تو شوٹ ہو گئی تھی وہ اس شوٹیج کو اوورکم کرنے کے لیے منگوائیں اور جب منگوائیں گے اور اگر وہ شوٹیج نہیں ہوئی تو پھر وہ ڈیفنیٹلی آپ کو پھر بھیجنی پڑے گی دیکھئے سب سے پہلی بات اس وقت جو ہماری فوکس تھی وہ یہ تھی کہ آٹا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم ریگلرلی اپنی غزہ میں پاکستانی یوز کرتے ہیں سو اس کے ریٹ کے اندر اضافہ ساری قوم کو افیٹ کرتا ہے اس کا ایک سرکاری ریٹ کے اندر اضافہ جب ایک ریومر پھیلنا شروع ہوتا ہے جس طرف سے بھی یہ آئی یہ سن سے شروع ہوا کہ وہاں پر کچھ اوری کی خبریں آئیں وہاں پر کچھ شورٹیج کی کیونکہ انہوں نے پرکورمنٹ پوری کی گئی تھی وہاں سے باتیں پھیلنے شروع ہی اس نے پنجاب میں لگا آگے کے پی کے گیا یہ باتیں آگے پھیلتے پھیلتے اس سے ریٹس اس سے جب ایسی خبر پھیلتی ہوتا کیا ہے ہورڈ کرنے والے ملرز بھی ہیں وہ بھی آٹھا روکنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دو دن روک لیں ہم ایک دن روک ہیں جو آگے ہول سیل کرنے والے ہم دو دن روکنے منافع کے لیے اس سے آپ کی سپلائی کٹ ہوتی ہے اور افکورس ڈیمانڈ سپلائی کی گیم میں جب آپ سپلائی تھوڑی سی کٹ کریں گے تو ریٹ اوپر جاتے ہیں اس کے لیے جب آپ ایسی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آٹا مغوانے لگیں ہم ویٹ مغوانے لگیں اور اور دینے لگیں اور آپ یہ کرتے ہیں اس سے فوری طور کی اوپر آپ نے پبلک اٹ لارج کا بینفٹ دیکھنا تھا کہ ان کے لیے ریٹ کر جائیں تو آپ نے جس طرح کہ دیکھا کہ بلیک مارکٹ کا ریٹ گندم کا جو اردگر نومل آپ کی مارکٹ چل رہی ہوتی وہ کوئی دو ہزار اکیسو روپے کی اوپر کہیں جو ادھر اپنا گنمنٹ کے علاوہ بائنگ سیلنگ ادھر ادھر چل رہی ہوتی وہ چلا گیا تھا جو کہ صرف اتنی سی بات سے آج پندرہ سو پہ آگیا واپس فوری طور پر ایک چیز کو آپ نے کنٹرول کر لیا عوام کے بینفٹ کے لیے آپ کو اس کے اس نظریے سے دیکھیں اوکے we have got your answer اب وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم رہ گیا ہے دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے جو بیان آیا ہے میجر جنرل آصف وفور نے بھارتی دھمکیوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بات صرف سات یا دس دن کی نہیں ہے اس سے پہلے اور بعد کی بھی ہے جنگ میں کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی انہوں نے کہا ہے کہ جنگ آپ شروع کریں گے اور ختم ہم کریں گے پاک فوج ہمیشہ آپ کو سرپرائز کرے گی جیسا کہ ابھی پیچھے فروری میں ہوا بھی لندن والے واقعے میں ڈاکس صاحب آپ سے شروع کریں گے اب تینوں سے چھوٹے چھوٹے کمنٹ لینا چاہیں گے ساری صورت ہے آل پاکس صاحب پلیز یہ ہمارا واقعہ جو ہے وہ بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں ابھی بھی ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈیفینسیو ہے ہمیں اس پر جبکہ ہمارے بھائیوں کو بھائیوں کو اور بیٹیوں کو وہاں پر محصور کیا ہوا ہے اور ہم انہیں کہتے بھی ہیں اور سٹرٹیجیکلی کشمیر ہمارا جو ہے وہ ایک لائف لائن ہے جہاں سے ہمارے سارے دریاؤں کا پانی ہمارے ملک میں سارا جو ہے کلین وارٹر اور سارا ایریگیشن کا وارٹر ہمارے وہاں سے آتا ہے اور اس کی جو ہے امپورٹنس جو ہے وہ پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ڈسپیوٹڈ ایریا ہے شروع سے یو این او کے تحت تو اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ پریسیڈنٹ حکومت کا جو موقف ہے اور جس طرح یہ جو ہے وہ انہوں نے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے مجھے ہمیں اس پر بہت سخت تشویش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر بہت ہی قوم کی جو ہے وہ سب کو ایک اپینین بنانا میں حکومت کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے تھا اور ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسیب ہونا چاہیے تھا انہیں ڈیفینسیب ہونا چاہیے تھا اب وہ دیکھیں ان کے سارے بیانات سارے افینسیب ہیں ہم ان کو یعنی جو ہے وہ سارے ڈیفینس کی طرف چلے حسن مرتضی صاحب آپ کیا کہیں گے ڈی جی آئی اس پی آر کے اس بیان پر اس سیچویشن پر جو پاک بھارت چل رہی ہے دیکھیں جی یہ صرف ڈی جی آئی اس پی آر کا نہیں یہ پوری قوم کا موقف ہے اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے ایشوز سرحدوں کی صورتحال پر اور کشمیر کی صورتحال پر ساری قوم جو ہے اس کو کنسرن ہے اور ساری قوم جو ہے وہ متفق ہے اور اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے ساتھ لڑنے مرنے کے لئے تیار ہیں اس سیچو پر تو میرا خیال ہے کوئی بھی قوم میں کوئی ڈویئن نہیں ہے کوئی قوم ڈیوائیڈ نہیں ہے کوئی سوچ میں فرق نہیں ہے ہم سارے ایک پیج میں ہیں اور انشاءاللہ اپنے اس پاک سر زمین کا دفاع جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ مل کے کریں گے احمد چٹھا صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ کشمیر کو آپ اسی طرح جس طرح کہہ سکتے کہ ہماری شارک کی طرح قریب ہماری مین سٹریم ہمارا لنک ہے کشمیر کے ساتھ اور ہم اپنے سارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ آل دو وے کھڑے ہیں اور جس مضبوطی سے ہماری گورنمنٹ نے یہ سٹانس لیا ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر وہ بھی آپ سب کے ساگے کے پاس ہے جس طرح سے یونائٹنڈ نیشنز میں خان صاحب نے کشمیریوں کو رپیزنٹ کیا ان کے امبیسٹر بنے اور اپنا موقف پیش کیا میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک شاید کسی نے اس طرح مضبوطی سے اسلام کا مسلمانوں کا کشمیریوں کا شاید موقف آگے نہیں رکھا تھا اور ابھی بھی ایک کانسٹنٹ ایفٹ ملکوں کے ساتھ رابطہ اور تھروراوٹ یہ چل رہا ہے کہ جس قسم کا ظالمانہ رویہ ہے بھارت کا اس کو کس طریقے سے فوری طور پر ختم کیا جائے اور عوام کو کشمیری بہن بھائیوں کو ہماروں کو رلیف پہنچائی جائے اور بلکل ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ اس معاملے میں اور دیگر معاملے میں پاکستان کے دفاع کے لیے کشمیر اپنے بہن بھائیوں کی بہتری کے لیے بلکل اپسلوٹلی کھڑے ہیں جس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں اور ہم زیادہ کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں بہت بہت شکریہ مہماران اگرامی احمد چٹا صاحب، حرسن مرتضی صاحب، مظر اقبال صاحب ہم زیادہ کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو اقوام عالم نے اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی ہیں ان کے تناظر میں کشمیر کا فیصلہ اور کشمیریوں کا فیصلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق ہی ہونا چاہیے جہاں تک بھارت کی غلط تیمی ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان سے انہیں کچھ ٹھنڈک تو ضرور پڑی ہوگی لیکن ایک بات ہم انہیں پہلے بھی کہتے رہے ہیں ہمارے اندرونی معاملات اپنی جگہ پر جو کچھ ہم نے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے وہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں معاملاتیں گھر میں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں لیکن جنگ میں کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوتی جنگ شروع آپ کریں گے اور ختم ہم کریں گے پاک فوج ہمیشہ آپ کو سرپرائز کرے گی اور جو ریسنٹ سرپرائز ہے وہ بھارت ابھی بھولا نہیں ہوگا اسی امید کے ساتھ کہ بھارت بھی ہوش کے ناخن لے گا اور جو لوگ اس جنگ کو ہوا دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اس بات کا ادراک کریں گے کہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں نہیں ہیں کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی